موسیقی روفان نو کے بعد سب سے پہلے بدھ پرستی اتیار کرنے والی قوم قوم آگ تھی اس قوم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ جسامت کے اعتبار سے لہیم شیم کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے یہ وہ قوم تھی کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہ تھی مورکین یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ جب یہ لوگ پوری قوت کے ساتھ زمین پر پیر مارتے تھے تو ان کے پیر زمین میں دھرس جاتے تھے جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی ان کو اپنی طاقت پر بڑا گرور تھا بڑا تکبر تھا بڑے گرور سے کہتے تھے کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے دنیا کا کون سا ملک ہے جو ہمارے خلاف کچھ کر سکتا ہے دنیا کی کون سی قوم ہے جو ہمارے خلاف کچھ کر سکتی ہے قوم آدھ کی طرف اللہ نے اپنے نبی حود علیہ السلام کو بھیجا حود علیہ السلام نے قوم آدھ کو اسلام کی دعوت دی اور کہنے لگے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم درتے نہیں ان کی قوم کے سردار نے کہا ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کس کی پرستش کرنی ہے اور کس کی عبادت کرنی ہے ہر گلی گھوچے میں جو کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے سب آپ ہی کہہ رہے ہیں تو لوگ ہسنے لگے ان کا مزاگ ہڑھانے لگے اور کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو جی چیز سے ہمیں ڈھڑاتے ہیں اسے لے آئیں حود علیہ السلام نے کہا تم پر پروردگار کی طرف سے عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے تو تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں حضرت حود علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے دن گزرتے رہے یہاں تک کہ کچھ عرصے بار بارش کا آنا بند ہو گیا لوگوں نے اس بات پر توجہ نہ دی کسی نے پروا نہ کی صورتحال تھوڑی اور سنگین ہوئی کسی نے سنجیدہ نہیں لیا پھر کچھ اور وقت گزرا بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہونا شروع ہو گئی ہری بری کھیتیاں سوکنا شروع ہو گئی جانور مرنا شروع ہو گئے انسان پیاسے ہونا شروع ہو گئے بچے اپنی ماں سے پانی مانگ رہے ہیں پانی پینے کی تلاش میں لوگوں کو دور دور سفر پڑ جانا پڑا اس قوم میں سے کچھ لوگوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کچھ لوگ مسترب ہیں کچھ لوگ پریشان ہیں اور کچھ لوگ پور امید ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا سردار قوم مالوں کو تسلید دینے لگے ان کو بہکانے لگے یہ تو ہمارے خدا انہیں امتیان میں ڈالا ہے پریشان نہ ہو ایک دن ساری قوم پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف آنے لگا وہ قوم جو ممنون تھی وہ قوم اب مسرور ہو گئی وہ قوم جو اداس تھی وہ قوم اب خوش ہو گئی وہ قوم جو مایوسی کی باتیں کر رہی تھی وہ سب اب خوش ہو گئے وہ سردار جو اندر سے ڈرے ہوئے تھے وہ بھی اب خوش ہو گئے سردار نے اپنی قوم سے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے یہ تو ہمارے خدا انہیں امتیان لیا ہے مشکل وقت ہے تل جائے گا سارے لوگ خوش ہو گئے خوش ہو کر کہنے لگے ارے یہ تو بادل ہے یہ تو ہم پر برسے گا برا وقت تل گیا ہے اچھا وقت آ گیا ہے قید ختم ہو گیا ہے باری شروع ہونے والی ہے ہماری مسئبتیں تو ختم ہو گئی مگر معاملہ کچھ اور تھا جسے یہ لوگ رحمت کا بادل سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے جہمت کا آگاز تھا جس بادل کو یہ لوگ مشکلات کا خاتمہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل مشکلات کا آگاز تھا یہ بادل نہیں تھا یہ ایک عذاب تھا ان کے لیے اور عذاب کا آگاز شروع گوا آندھی چلنا شروع ہوئی تیز ہوایں چلنا شروع ہوئی تو کچھ دیر بعد ہوا کے بگولے شروع ہو گئے اور کافی دیر تک چلتے رہے تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے کون کے سردار اپنے لوگوں کو سمجھانے لگے پریشان نہ ہو تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا وقت گزرتا گیا ہوا کے بگولے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھوڑا وقت اور گزرا تیز ہوا کے بگولے چلتے جا رہے ہیں کہ اب وہ دھتار بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ ہوا تو ہمیں ہلا رہی ہے اب لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا کچھ لوگ گھروں کی درم توڑنا شروع ہوئے کچھ لوگ گھاروں کے اندر توڑنا شروع ہوئے ہوا چلتی رہی بگولے چلتے رہے آہستہ آہستہ ایسے آسان نظر آنا شروع ہوئے کہ نظام سندگی درم برم ہونا شروع ہو گئی آندھی ہے بگولے ہیں کہ چلے جا رہے ہیں یہاں یہ سلسلہ کچھ منٹ نہیں چلا یہاں یہ سلسلہ کچھ گھنٹے نہیں چلا یہاں یہ سلسلہ ایک دن نہیں چلا یہاں یہ سلسلہ دو دن نہیں چلا یہاں یہ سلسلہ تین دن نہیں چلا یہاں یہ سلسلہ پانچ دن نہیں چلا ساتھ رات اور آٹھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا انسان اس بگولوں میں اوپر اڑنا شروع ہو گئے اور اوپر سے اس طرح گرے جیسے خجوروں کے خونکلے تن ہیں یعنی انہیں خجور کے درکتوں کے ایسے تنوں سے تشبیح دی گئی جن کے سرے الگ ہو چکے ہو کیونکہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی پھر اسے سر کے بل پھیک دیتی تھی جس سے اس کا سر پاش پاش ہو جاتا تھا در باقی رہ جاتا تھا جیسے خجور کا تنہ سورے کمر کی ایک آیت کا مفہوم ہے ان پر آندھی چلائی گئی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے سورے زاریات میں فرمایا اور آج کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نہ مبارک ہوا چلا دی وہ ہوا جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی اللہ نے اپنے نبی حود علیہ السلام اور جو لوگ اہل ایمان ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخش دی اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مکرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے اے بیس سال والو جد و جہد کرو جد و جہد کرو جد و جہد کرو اے تیس سال والو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اے چالیس سال والو تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی اے پچاس سال والو تمہارے پاس درانے والا آ چکا ہے اے ساٹھ سال والو یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا اے ستر سال والو تمہیں پکارا گیا ہے بس تم لبیک کہو اے اسی سال والو تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم گافل پڑے ہو بغیر حساب کے دوزت میں جانے والے اللہ کے رسول نے فرمایا تین اشخاص بغیر حساب کے دوزت میں جائیں گے وہ شخص جس کے سر کے سیال بالوں میں سفید بال آ چکے ہو اور وہ زنا کریں وہ شخص جو والدین کا آتھ ہو اور وہ شخص جو شراب پیتا ہو توبہ کا دروازہ کبھی بن نہیں ہوتا اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کا ایک دروازہ مغرب کی طرف ہے جس کی مسافت ستر سال کی ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پروردگار کی نشانیاں شروع ہو جائیں یعنی مغرب سے سورج نکلنے لگے آخرت میں پہچان امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعرف ہوتے ہیں اور آخرت میں آمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے آمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے